کوفیشنٹس رینج ریلائیبلیٹی کو ہم میجر کیسے کرتے ہیں وہ کافیشنٹ رینج ہوتا ہے اس کے لیے term جو use ہوتی ہے وہ یہ کوفیشنٹ رینج کی ہوتی ہے وہ calculate کیسے ہوتی ہے اس کے لیے formula ہے جو کہ ہماری discussion کا part نہیں ہے stage پہ تو اس formula سے جو ہمیں value ملتی ہے اس کا نام کوفیشنٹ رینج ہے ریلائیبلیٹی کو میجر کرنے کا آپ کے ریزلٹس کتنے کنسسٹنٹ ہیں یہ بتاتی ہے ریلائیبیلیٹی اور ریلائیبیلیٹی کو میجر کرتے ہیں ایک فارمولے کے ساتھ اور اس کا نام کیا رکھا ہوا ہے کوفیشنٹ رینج اب وہ کوفیشنٹ رینج جو ہوتا ہے وہ زیرو سے لے کے ایک تک ہوتا ہے اس کی رینج اس کا جو سپیکٹرم ہے اس کا جو کینوس ہے وہ ایک سے لے کے زیرو تک ہوتا ہے زیرو کا مطلب ہوتا ہے کہ نو ریلائیبیلیٹی بالکل اور ون کا مطلب ہوتا ہے ایکسیلنٹ ریلائیبیلیٹی لیکن ون جو ہے this is hard to claim and this is hard to achieve کیونکہ human factor ہے نا بہت ساری چیزیں involved ہیں آپ کے تیسٹ میں آپ کے exam میں یا even research میں تو کوئی بھی فیکٹر جب آگے پیچھے جاتا ہے اس میں آپ کے results پہ effect کرتا ہے اور ریلائیبیلیٹی فیکٹر پہ بھی وہ effect کرتا ہے مثلا آپ کو light چاہیے اسی میں آپ کے paper دیتے ہوئے light چلی جائے تو automatically وہ اس میں آگیا نا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ساری جو circumstances تھے ساری جو conditions تھی وہ ایک جیسے چال رہی تھی تو اس کو جب ہم ایک کسی چیز کو decide کرنے کے لیے دیکھتے ہیں نا تو یہ سارے فیکٹرز کو ہم نے ذہن میں رکھنا ہوتا ہے تو یہ چونکہ vary کرتے رہتے ہیں human life کے ساتھ human beings کے ساتھ so it's very difficult to claim one coefficient range تو وہ vary کرتا ہے research میں اور different جو آپ کے projects ہیں جس میں ہم ریلائیبیلیٹی فیکٹر کو دیکھ رہے ہیں measure کر رہے ہیں تو وہ یہ سارا رینج کرتا ہے from zero to one and normally it goes on moving between point five zero to point eight zero point eight zero اگر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بہت اچھا reliable result ہے اب آپ دیکھیں کہ وہ one نہیں ہے one تو ہم نے کہا ہے کہ it's hard to claim so point eight zero جو ہے that is desirable اور اس کا وہ اچھید بھی ہو جاتا ہے اور اس کا مطلب ہے کہ results were very good results were very reliable because they were quite consistent اور وہ ہم نے سارے ان طریقوں سے یا ایک یوں طریقہ use کر کے results کو دیکھا ہے اور ہم نے پھر formula لگا کے reliability measure کی ہے جو ہمارے پاس point eight zero یا اس کے آس پاس آئی ہے تو ہم نے کہا کہ جی result اچھے ہیں reliable ہیں consistent ہیں ہمارا assessment system جو ہے it is attained it has it possesses reliability لیکن اگر وہ down چلا جائے یہ range point five zero تک چلا گیا almost یہ جو zero سے one تک ہم نے range بنائی ہوئی ہے اس کے half میں بھی چلا گیا تو results جو ہیں وہ پھر کوئی اچھے results نہیں سمجھے جاتے ہیں تو آپ نے ذین میں coefficient range کو رکھنا ہے that it is a term that is used to measure and that is used to depict and express reliability that is from zero to one اور یہ one this is not possible to claim one so zero is بالکل ہمیں نہیں چاہیے کیونکہ وہ تو کچھ بھی نہیں ہے وہ تو results سے کچھ نہیں ہے reliable کیا ہونے ہیں اور ہمیں point eight zero کے آس پاس دیکھنا چاہیے وہ اچھے results ہیں اور point five zero بھی even جو ہے that is not acceptable تو اچھی reliability کے لیے point eight zero کے آس پاس آپ کا coefficient range ہونا چاہیے